بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 دی جائیں گے اس پہ سے correct value option لگانی ہے آپ نے بالکل جائے وہ دہان سے اچھے سے اس کو پڑھ کے جو ہے پھر solve کیجے گا اس میں ایک 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 نمبر ہوتا ہے ایک اور اگر آپ ایک غلط لگا رہے تھے تو آپ کا ایک نمبر کٹ گیا یعنی کہ دس نمبر کے جو ایم سی کیوز آپ کے پاس آتے ہیں پیپر میں وہ آپ کو دس نمبر کے ہی ایم سی کیوز ہیں آپ نے ایک ٹک کیا تو اس کا صحیح ٹک کیا تو آپ کو ایک مارک ملے گا اس کا اگر آپ نے غلط کر دیا تو آپ کا ایک نمبر چلا جائے گا پہلا س سوال ہی اس نے جہاں وہ انفال پہ کیا ہوئے کہ انفال کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اب یہاں پر اس نے چار option دیا ہے مفت مال کو حرام مال کو یا مالی غنیمت کو یا وراست کے مال کو سوال کہا ہے انفال کہتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہی ہم نے start میں پڑھا ہے سورہ انفال انفال کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مالی غنیمت ہے ٹھیک ہے جی انفال مطلب مانے کے نیمت تو یہاں پر تھرڈ option آئے گا جیم جیم ہے جو صحیح جواب مالی غنیمت ٹھیک ہے جی سیکنڈ ایم سی ایوز ہے جی مالی غنیمت پہ پورا احتیار کس کو ہوتا ہے ابھی اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے سبی لیکچس میں جو ہم نے پڑھا ہے اور بہت ہی جو ہے ایزی قویسٹن جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں اس میں options دیمی جی مجاہدین کا سپاہ سلار کا طاقتور لوگوں کا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جی آپ یہ بھی میں نے آپ کو جو ہے بتایا جیسے کہ ہم نے یہ ڈیٹیل سے جو ہے اس بارے میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ مال ہے اور اس پر جو ہے انہی کا حق ہے تو پوچھا کے جا رہے ہیں کہ جی مال کے نیمت کس کا مال ہے تو جناب ہمارے پاس جو options ہیں پر اس کا پورا احتیار کس کا ہے یا پورا جو ہے وہ مال کس کا ہوگا مجاہدین کا سپاہ سلار کا طاقتور لوگوں کا یا دال جو option کہا جی اللہ اور اس کے رسول کا اور صحیح جواب کہا جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کا پورا احتیار ہوتا ہے تھرڈ ایم سی کے اوز دیکھیں جی سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں جو ابتداء کی جو ہم نے بلکل پہلا جو رکو تھا اس سے ریلیٹر یہ سوال ہے ابتداء میں مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی تھی کتنی صفات بیان کی گئی تھی options دیا میں جی پانچ چار چھے اور تین تو جناب اس میں ہمارے پاس مومنوں کی جو صفات تھی کی گئی ہیں پانچ چار اور چھے اور تین option دیا میں تو صحیح جواب جی پانچ ہے پہلا والا نیکس ایم سی کیوزے جی مومنوں کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کس سے روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر آیاتِ الہی سن کر یہ گناہوں کو چھوڑ کر تو یہ بہت ایزی سے ہے آیاتِ الہی سن کر جو ہے مومنوں کا ایمان ہے وہ اور پڑھ جاتا ہے یہ ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کی جو ہے آیات ہے ان میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس بارے میں پڑھا تھا اس کا اپشن آئے گا جیم کاری ہونہ کاری ہونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی یہ ہماری فیفتھ والی جو ہے ایم سی کیز ہے کاری ہونہ سے کیا مراد ہے کاری ہونہ سے کیا مراد ہے جناب یہ بڑی ہم نے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا تھا کراہ سے نکلا ہوا کسی چیز سے جو ہے وہ ناغواری محسوس کرنا تو یہاں پر اس کی اپشن کے دی ایم ہیں جی مظلوم پہلا اپشن دوسرا اپشن مغلوب تیسرا اپشن محروم اور چوتھا اپشن ہے جی ناغواری محسوس کرنا تو اس میں جو آئے گا اس کا رائیڈ آنسر جو آئے گا وہ اس کا دال ہے ناغواری محسوس کرنا ہی کہ جی ہمارے بس ایم سی کیز ہے جی دو گروہوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ پھر بیان کر دی تو دو گروہ تھے اس میں جن کے مطلب ہم نے پڑھا تھا جن پر اللہ دال نے جو ہے مسلمانوں کو کامیابی عطاق کی تھی غزبہ بدر میں ایک گروہ تھا جو ابو سفیان کی رہنمائی میں جائے رہا تھا جو کہ شام سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ سے بلکہ مدینہ سے شام کی طرف اور شام سے مدینہ کی طرف جو ان کے تجارتی کافلے جاتے تھے وہ سنسلے میں وہاں سے وہ کافلہ واپس لوٹا تھا مکہ مکرمہ کی طرف تو وہ ابو سفیان کی جو ہے وہ نگرانی میں جا رہا تھا اس وقت مسلمانوں کو جو خبر ہو جاتی ہے اس کافلے کو جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کی جو ہے وہ خواہش سے نکلتے ہیں نمت باک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور ایسے میں جو ہے ابو جہل جو ہے اس کو جو ہے یہ حبر مل جاتی ہے ابو سفیان کے طرح اور پھر وہاں پر دوسرا جو گروہ جو تیار ہوتا ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ ایک ہزار کی فورج لے کر ایک ہزار کی لشکر کشی کرتا ہے مسلمانوں پر اور اس کے ان کو جو ہے تباہ کرنے کی جو ہے وہ حیات کی سوچ سے اور اپنے کافلے کو جو پہلا ہے کافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت کا اس کو بچانے کی جو ہے وہ سوچ سے جو ہے وہ وہاں سے جہاں نکلتا ہے مکہ مکہ میں سے بدر کے منیدان کی طرف یہ ان دو کافلوں کی جو ہے وہ متعلق جہاں بات ہو رہی ہے اب یہاں پر ان کی اپشن سنندی میں یہودی نسرہ کا گروہ سیکنڈ اپشن ہے جی اوسو حضرچ کے قبیلے تھرڈ اپشن ہے عرب کے قبائل اور دال اپشن جو اس کی یہاں پر جو منشن کیوئے ہیں چوتھی اپشن جو اس کی کافار مکہ کا تجارتی لشکر اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والا لشکر تو لائٹ اپشن اس کا جو ہے وہ دو گروہ سمرات کیا جی کافار مکہ کا تجارتی لشکر اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والا لشکر سیونت ہمجی کیوزیں ہمارے پاس غزبہ بدل میں کتنے فرشتوں سے مدد کی گئی تھی یہ بہت ایزی سا سوال ہے ایک ہزار کی تعداد میں لشکر تھا سو تیرہ تھی اتنی قلیل جو ہے وہ تعداد میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی جو ہے درخواس کی اور دعا فرمائی اور مومنوں نے دعا فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی ایک ہزار فرشتوں سے ٹھیک ہے جی یہ اس میں ہمارے پاس جو آپشن یہاں پر اس نے دیئی نہیں ہے پہلی آپشن ہے ایک ہزار دوسری آپشن ہے دو ہزار ترد تین ہزار اور فورت نجی فور ہزار یعنی چار ہزار اس میں ہمارے پاس رائٹ اپشن کونسی ہے پہلی والی ایک ہزار ایم سی کیوز نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس مسلمانوں پر نین تاری کی گئی اور آسمان سے پانی برسایا گیا کس میں برسایا گیا اب یہ اتنا ایزی سے سوال ہے کہ اس میں چار اپشن دیئے میں غزوہ بدر غزوہ اوہد سلہ حدیبیہ کے وقت فتح مکہ کے مقابر تو اس میں پہلی اپشن ہے جی غزوہ بدر کے وقت مردی فینہ مردی فینہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ میں لیکھ کر دکھا داتا ہوں مردی فینہ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے اس میں پوچھا گیا ہے مردی فینہ سے کیا مراد ہے اپشن سے نشان زدہ لگاتار آنے والے مدد کرنے والے اور آسمان سے ہوتا ہوئے جانے والے مردی فینہ فرشتوں کے مدلی کہا جا رہا ہے لگاتار آنے والے یعنی بار بار آنے والے اللہ تعالیٰ نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی کہ اے اللہ جب تُو نے جب میں نے تُو سے فریاد کی تھی کہ ہمارے جو وہ کافروں پر جو ہے وہ فتح نصیب کرتا تو تُو نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ تُو ہماری مدد کرے گا تو اس کے مدلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جواب کی طور پر جو ہے وہ فرشتے بیجے تھے ایک ہزار کے دادات پر پہلی اس سے پہلے جو آپشن ہے اس میں ہم نے پڑھا بھی ابھی وہ ان کے مدلی کہا جا رہا ہے لگاتار آنے والے یعنی بار بار آنے والے سورین فال دستی جو ہے ہمارے اس کی ایمزی کیوزہ جی سورین فال نازل ہوئی کہ اس موقع پر یہ ہم نے بالکل جب سٹارٹ کا دردکشن ہے تو تب پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر یعنی غزوہ بدر کے فوران بعد جب سورین فال نازل ہوئی تھی اور اس کی وجوہ ہاتھ کہتی وہ میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا جاتی ہوں سورین فال کب نازل ہوئی تھی تو جناب یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ غزوہ بدر کے فوران بعد جب نازل ہوئی تھی اور اس کی وجوہ ہاتھ کے ہوئی تھی میں نے لاسٹ ایکسر میں بھی بتایا تھا اس بارے میں کہ غزوہ بدر جو تھی وہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی مسلمانوں کی پہلی جو ہے غزوہ تھی اور مشرقین کی پہلی لڑائی تھی تو اس میں اس سے مسلمانوں کو نہ تو کوئی اندازہ تھا نہ ہی جو ہے مشرقین کو کچھ پتا تھا وہ تو دشمن تھے مسلمانوں کا یہ تھا کہ ان کو نہیں جنگ سے متعلق جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ان کی پہلی جنگ تھی اور پھر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ایک قلیل تعداد میں انہوں نے ایک لڑائی لڑی تھی تو ایک جنگ لڑی تھی تو اس میں جو مالی غنیمت کا جو مسئلہ پیش آتا ہے اور جو دوسرے مسائل پیش آتا ہے دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے جو کرمات اس میں جو وہ دکھائی گئے تھے اس سے اس وجہ سے جو یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے یہ سورہ انفال جو فوراں نازل کی گئی تھی کیونکہ بہت سارے جو ہے صحابہ کے درمیان جو ہے آپس میں جو اختلافات ہو رہا تھے کہ جو مال ان کو جو وہاں سے محصر آیا ہے اس پر اس کا حق ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی ڈیٹیل میں یہ سورہ نازل کی تھی یہاں پر ہمارے پاس جو اس کے اپشن ہے وہ پہلا اپشن غزوہ ہندق کے موقع پر دوسرا غزوہ اعزاب کے موقع پر تیسے حجت الودا کے موقع پر اور چوتھا اپشن غزوہ بدر کے موقع پر تو رائٹ اپشن جا ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر چوتھا اپشن ہے نیکس ہمارے ام سی کیوز یارہ نمبر ہے کفار کو سخت عذاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا یہ تو بڑی جو وہ لوجیکل بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت کرنے پر ان کے جوہاں حکم عدولی کرنے پر جوہاں ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا اور اس کی جو اپشن دیں بھی ہوئے ہیں انہوں نے پہلا اپشن ہی جوہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت ہے دوسرا بیت اللہ کے کننگہ تواف کرتے ہوئے اور تہارہ اپشن ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑائی اور چوتھا اپشن ہے مکہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تھا تو پہلا اس کا رائٹ اپشن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت ایم سی کیوز نمبر بارہ ہے جی تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں تو قتل کیا کہ اس نے اپشنز جیم ہے ساتھ میں پہلا اپشن ہے فرشتوں نے دوسرا جنات نے تیسرا اللہ تعالیٰ نے اور چوتھا اپشن منافقین نے تو اس کا رائٹ اپشن تھرڈ ہے تیسرا اپشن ہے اس کا جیم اللہ تعالیٰ نے زخفن تھرڈ آپ کی تھرٹین اس کی ایم سی کیوز نمبر ہے زخفن کا معنی کی ہے اس کے بارے میں ہم نے بڑی جو وہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا یہ نہیں لشر کشی کی صورت میں یہاں پر اگر آپ لاس کے جو ہے وہ کچھ رکوع میں دیکھیں تو یہ آپ کو آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں زخفن جو ہے آیت نمبر پندرہ میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا لڑائی کے دوران لشکر کشی کی صورت میں ٹھیک ہے اس کا جو اپشن آتا ہے یہاں پہ میں آپ کو لکھ کر بھی اس کو دکھا دیتی ہوں زخفن ٹھیک ہے نہیں زخفن کے معنی ہوتے ہیں لشکر کشی کی صورت میں ٹھیک ہے یہاں پہ اپشن دیئے میں پہلا اپشن ہے ملاقات کرتے ہوئے سیکنڈ تبادلہ حیال کرتے ہوئے تھرڈ لشکر کشی کی صورت میں اور فورت آپس میں مدد کرتے ہوئے جو اس کا تھرڈ اپشن رائیڈ اپشن ہے لشکر کشی کی صورت میں چودہ نمبر کی جو ہمارے پر سمسی کو اے کفار اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حلاف فیصلہ چاہتے ہو تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر ہمارے پاس یہ تھی لاسٹ کی لیکچر میں میں ہمارے پاس نائنٹین جو آئے تھا ہاں جی نائنٹین نمبر کی جو آئے تھے یہ اس میں جو ہی ذکر آ رہا ہے اور اس سے جو ریلیڈ اپشن دیئے ہوئے ہیں انہوں نے پہلا اپشن جی خوب کوشش کرو سیکنڈ اپشن انتظار کرو ناصف وقت ہے تھرڈ اپشن یہ خواہش تمہاری کبھی بوری نہ ہوگی اور آخری اپشن یعنی چوتھا اپشن فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے تو اگر آپ آیت کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں سٹارٹ میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر انیس میں کہ کافر ہو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے تو اس کا رائٹ اپشن کیا ہوگا جی دال اپشن پتر پڑھ رہا ہے تو اسی سے ریلیٹر جب پوچھا اگر اس نے پیڈ بری اپشنز دیوئے وہ بتا دیتی ہیں پہلی اپشن غزرہ ہندق دوسری اپشن غزرہ احضاب تیسری جہافتہ مکہ اور چوتھی اپشن غزرہ بدر تو غزرہ بدر میں ہم نے جو یہی بات پڑھی تھی شرد دعا بھی سے کیا مراد ہے اس کے بعد میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا جانتے بوچھتے بھی سمم بکمن امیون والا حساب اس کا ہو جاتا ہے ان کے متعلق یعنی بترین جانور یعنی گمراہ لوگ آپ اپشنز پہ دیکھیں جی پہلی اپشن ہے چوپ آئے سیکنڈ جنگلی جانور تھارڈ اپشن بترین جانور مراد گمراہ لوگ اور لاس اپشن بترین جانور یہاں پر جس کا رائٹ آنسر جو آئے گا وہ بترین جانور مراد گمراہ لوگ یعنی تھارڈ اپشن اس کا رائٹ اپشن آگا ساتھ روی جو ہے اس کی ایم سی کوئیزہ جی انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا در حقیقت انہوں نے حکم حدا سنا نہیں اس میں حالت بیان کی گئی یہ کہ ان کی مشرقین کی منافقین کی کفار کی اب یہ کافر منافق سب ایک ہی ہیں لیکن یہاں پر جو صحیح ورڈ اس کے لیے آئے گا منافقین کی یعنی منافق دو طرح منافق اس کو کہتے ہیں ڈبل فیس جو شخص ہوتا اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ کہ انہوں نے جہاں پہ ابو سفیان مغیرہ نے ابو جاہل مغیرہ نے جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا تھا حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے ڈیل دے رہا تھا کیوں جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ایک بڑے ہی جگہ پر جو ہے ان کو شکاست دے تو اس کی اپشنز دیں یہ پہلی اپشن ہے یہہود کی دوسری اپشن ہے منافقین کی تھرڈ اپشن ہے کفار کی اور چوتھی اپشن ہے اہلِ عرب کی تو اس میں سیکنڈ اپشن جو ہے رائٹ اپشن ہے منافقین کی ایٹین نمبر کی جو ہمیں پاس ایم سیکنڈ رہا ہے اور جان لو بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے یعنی کیا ہو جاتا ہے ہائل ہو جاتا ہے یہ ہم نے آیت میں بھی پڑھا تھا اسی جان سے ترجمہ بھی لکھا تھا کہ بے شک جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان جا وہ ہائل ہو جاتا ہے پہلی اپشن اس کی ہائل ہو جانا سیکنڈ محبت پیدا کر دیتا ہے تھرڈ اپشن تفریق پیدا کر دیتا ہے اور چوتھی اپشن جو ہے جناب میدان میلان پیدا کر دیتا ہے اس کی رائٹ اپشن کیا ہے ہائل ہو جاتا ہے فرسٹ اپشن یہ تھا ہتتفا ہو یہ تھا ہتتفو یہ تھا ہتتفو یہ تھا ہتتفو کا معنی کیا ہوتا ہے یہاں بے میں لکھا دکھا داتی ہوں یہ ہم نے لاسٹ لیکچن میں بھی بڑا تھا ورڈ سمیننکس میں بھی یہ ورڈ آیا ہوتا یہ تھا ہتتفو کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہن نے فور اپشنز دیوئے وہ خلاق کر دی جائیں گے وہ خلاق کر دے وہ اچھک لے جائے جلدی آؤ یا وہ کمزوری دکھائے تو اس میں رائٹ اوپشن کیا رہا ہے کہ وہ اچھک لیں گے وہ اچھک لے جائیں گے یعنی سیکنڈ اوپشن اس کا رائٹ اوپشن ہے لاس ہمارا ایم سی کیوز ہے جی اور اس وقت کو یاد کرو بیس نمبر کا ایم سی کیوز جو ہمارا لاس والا اس وقت کو یاد کرو جب تم کلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے یہ حتاب کس کو گیا جا رہا ہے مومنین کو جو صحابہ تھے ان کو جو ہے وہ یہ بات کی جاری کہ آپس میں جو اختلافات تم لوگ جنگ کے بات کر رہے ہیں کہ میں نے جنگ جیتی ہیں ہم نے جنگ جیتی ہیں ہماری کوشش سے جیتی گی نہیں اس یہ جو یہ مت بھولو کہ اس وقت تم لوگ کی تعداد کیا تھی اور اللہ تعالی نے کس کس طرح سے تم لوگ اوپر جا رحمت کیا اور تم لوگ پر مہر برانی فرمائی اور مدد فرمائی اس اوپشن دیئے میں پہلا اوپشن مومنین سے سیکنڈ اوپشن کفار سے تھرڈ اوپشن قریش مکہ سے اور لاسٹ اوپشن فورٹ اوپشن اہلِ کتاب سے تو پہلا اوپشن اس کا رائٹ اوپشن ہے جنب یہاں تک ہمارے ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو گئے ہیں نیکس ہمارے پر سوالات ہیں سوالات و جوابات مختصر سوالات و جوابات ہیں ان کو غور سے سنیے گا اور بڑی جو ہے وہ دیٹیل سے ہم نے یہ سارا پیچھے رکوک میں پڑا ہے اور اس لیے بہت ایزی ایزی سوالات ہیں پہلا سوال اس میں جناب سور انفال کی ابتدائی آیات مومنین کو کیا حکمات دیئے گئے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر جہاں کہا گیا کہ آپ پس کے تعلقات کو درست دکھو اور جو تمام امور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سے ٹیک کیے ہیں یا تمہارے پر فرض کیے ہیں ان کی مکمل فرما مرداری کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات دولی نہ کرو سیکنڈ سور انفال میں اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی جو اس کی صفت تھی کہ جب مسلمانوں کے سامنے یا مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مصفات حسنانہ سوچتا ہے سینگ اور ان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا تھی و بعد دل ان کی صفات یہ ایک صفات تھی کے لئے گا جب انہا سامنے کیا جاتا ہے ان ان کی ایمان ہو اور زیادہ بڑھ جاتا۔ ان کے اندر خوف خدای ہے پر زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے دل اگر پر بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنئے انخدام کم کے ہر ایمان پیدا م ск hep الاعقلے پر صلی اللہ علیہ وسلم hi ہر مسئلے پر جو اللہ تعالیٰ پر جو وہ تقویت رکھتے ہیں ان پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو اعتماد رکھتے ہیں اور جناب اس کی جو فورت اس کی جو صفاتی وہ یہ تھی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور ففت اس کی جو صفاتی وہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق اطا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و سباب اطا کیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں اور اسی کو مطابق خرچ کرتے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہے اس کو جو ہے وہ اچھے کاموں میں حرج کرتے ہیں آہ ترڈ قویسٹل ہے جی دو گروہوں سے کیا مرات ہے لاسٹ لیکچر میں میں بھی میں نے اس بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا ایک دفعہ پھر بتا رہتے ہیں کہ ابو سفیان کا جو دارتی کافلہ جو تھا وہ مال تجارت لے کے شام سے براستہ جو ہے مدینہ منورہ واپس مکہ مکرمہ جاہاں جا رہا تھا اور دوسرا جو لشکر تھا ایک ازار جنگ جو پر مشتمل تھا جو کہ مسئلہ گروہ تھے ان کے پاس ہتھیارات تھے ان کے پاس ہر طرح سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ جنگ سے لڑنے کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ان کے پاس سمان موجود تھا اس میں جو ابو جہل اور وہ جو لشکر تھا وہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سمدینہ منورہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا سوال نمبر چار جو ہے ہمارے پاس کہ جب اللہ دار نے مسلمانوں کو ایک گروہ پر غربہ دینے کا جو ہے وہ طاقت دینے کا جو فیصلہ فرمایا تو پھر مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کا حکم کیوں دیا اب یہاں پر جو ہے بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالی یہاں پر یہ کر دیتے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے کہ چلو اب تم لوگ خود ہی لڑو تو یہاں پر دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو مسلمان قلیل تعداد میں تھے پہلی جنگ تھی ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا وہ گھبرائے ہوئے تھے پریشان تھے تو پریشانی کی حالت میں انسان سے کوئی بھی صحیح کام نہیں ہو پاتا اور جو سیکنڈ بات جو تھی وہ اللہ تعالی کو جب چیلنج کہا تھا یہودیوں نے منافقین نے مشرقین نے کہ اگر اللہ تعالی موجود ہے تو وہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نانزل کرتا تو اللہ تعالی سے جو ہمیشہ پناہ ماننی چاہیے اللہ تعالی سے ہمیشہ توبہ کرنے چاہیے ایسی بات مجھ سے نہیں نکالنے چاہیے انسان کو کسی بھی حال میں اور کبھی بھی اللہ تعالی کی جب وہ روگردانی نہیں کرنے چاہیے تو یہاں پر جب انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوتا تو فیصلہ ہوتا وہ اب یہاں پر ان کے مائن میں یہ چیز بیٹھ گی تھی بیٹھ جانی تھی کہ اگر اللہ تعالی جو ہے ویسی ان کو فتح دے دیتے ویسی جو ان پر عذاب نازل کر دیتے تو وہ وہاں پر کہتے تھے ہم کے طاقتور ان کے ذہن میں یہ بات آ دیتی ہیں وہ یہ بول دیتے کہ ہم تو طاقتور ہیں اب مسلمانوں کی تو تعداد ہی اتنی نہیں تھا اگر ہمارا مقابلہ آتا تو ہم ان سے جیت جاتے تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ تعالی کو اس طرح کی جو فکریں بول کے اس طرح کی مشرکانہ فکریں بول کے شرکانہ فکریں بول کے جو اللہ تعالی کو چیلنج کیا تو اللہ تعالی نے جو اس فقط حقوت حملی کے طور پر کہ میں اگر اللہ تعالی کی یہ ہی سوچتی کہ اگر میں اس طرح سے مسلمانوں کو آرام سے گھر پیٹھی جو کام میں بھی دے دوں گا تو نہ ان کو قدر ہوگی اور نہ ہی جو مشرکین کو جو ہے وہ ان کو موقع مل جائے گا تو ایسی صورت میں ان کو ایک جنگ میں ایک میدان میں لانا جو ہے وہ ضروری تھا تاکہ حق کے ساتھ حق اور باطل کا جو ہے وہ فیصہ ہو سکے اس لیے جو ہے وہ کفار کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا گیا اور یہاں پر جو وہ بات فاضح ہو جاتی کہ جھوٹا کون ہے منکر کون ہے اور حق کون ہے اور سچا کون ہے پانچہ سوال جی غزہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالی نے کن انعامات کا ذکر کیا سب سے پہلا جو جنگ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو انعامات اللہ تعالی نے کیا تھے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مجاہدین کو جو ہے غفلت بری جو ہے وہ پر سکون نین دے دی جو کہ بہت ضروری تھی ان کے لیے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو گھپرائی ہوئی حالت میں ان پر خوف تاری رہتا اور وہ جو ہے جب نے اپنے سے ڈبل تداد دنگنا تداد پر جو مشرقین سامنے حملہ آور ہونے والے ہیں وہ ان سے ڈر جاتے اور پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے تو اللہ تعالی نے ان پر دو کام کیے پہلے تو کہ ان پر جب میٹھی نین ان پر تاری کر دی پر سکون نین تاری کر دی تاکہ ان کے دل سے جتنے بھی وہم اور جتنے بھی خیالات اور وسوسے ہیں وہ شیطانی وسوسے شیطان سے جاسل میں جو ان کو پناہ دلانے کے لئے جو ہے وہ یہ کام کیا پھر جناب جیسی وہ نین تاری ان پر کر دی تو پھر اللہ تعالی نے اس وقت جو ہے بارش برسائی مینہ برسائی اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے پاس جو ہے پینے کے پانی نہیں تھا وضو کے لئے پانی نہیں تھا تو وہ ان کو پانی محصر ہو گیا اور سیکنڈلی بارش سے پہلے جو حصہ ان کے پاس آیا تھا سوری جو حصہ ان کے انڈر آیا تھا وہ بہت زیادہ سہرا ٹائپ تھا جہاں پہ پاؤن زمین پہ رکھے تو وہ دوسر آتا ہے بیش میں جب وہ گز آتا ہے تو بارش ہونے کی صورت میں وہ جو اس کی جو تہہ تھی وہ ایک ڈیلوان کی صورت میں برابر ہو گئی تھی جیسے جو پتلی پتریلی جو زمین ہوتی ہے اس طرح سے جو برابر سموت قسم کی ایک زمین ان کے اثر آگئی تھی تاکہ وہ آسانی سے اس پر چل سکتے ہیں پاؤں رکھ سکتے ہیں کیونکہ باغ دوڑ میں جو ہے وہ انسان سے اس طرح ایسی جو پر جو وہ قدم بھی نہیں رکھا جائے گا پھر سیکنڈلی جو ہے ان کی ترلی جو مدد کی اللہ تعالی نے کہ مسلمانوں سے وعدے کے مطابق جو ان کی مدد فرمائی ایک ہزار فرشتوں کی فوج بھی اچھ کر جبرائیل اور میکائل کی قیادت میں اور اللہ تعالی نے جو ہے ایک آیت میں کہا بھی تھا کہ تم مسلمانوں کی طرف مسلمانوں سے کہا تھے کہ مسلمانوں آگے بھڑ کے جو مجاہدو آگے بھڑ کے جو حملہ کرو میں تمہارے لیے جو ہے ان کی دلوں میں جو ہے وہ اللہ کا بھی خوف ڈال دوں گا اور روب ڈال دوں گا وہ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اتنی سی تعداد کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم پر جو وہ غلبہ پا لیا یہ جناب چارج قسم کے جو ہے انہوں نے جو ان پر انعامات چاہے وہ کیے تھے غزبہ بدر میں اور کوئیسن نمبر سیکھ سے دیکھ سورہ انفعال کے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں کفار کے ساتھ مقابلے کی سورہ میں کیا ہدایت دی گئی تھی اب میں پندرہ اور سولہ کا جو ترجمہ آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دھتی تاکہ آپ لوگ کچھ ہے وہ ریمائنڈ ہو جائے جی آیت نمبر پندرہ میں جناب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو جو میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے لاس سیکچر میں بھی اس بارے میں بات کی تھی لاس سیکچر میں ہم نے تھرڈ رکو کی جب ایکسس آئیس سپرٹ لی کی تھی تو تب بھی ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیا تھا اور سکسین میں جو ہے فرما رہی کہ جو شخص سیامت کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کی کنارے کنارے کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حقوقی عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے اور ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھے کہ وہ ہدا کے غزب میں گرفتا رہے ہوگا اور اس کا ٹکانہ جو ہے وہ دوزک ہے اور وہ بہت ہی بولی جگہ ہے اب یہاں بات بلکل کلیر ہو رہی ہے ڈیوائن زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں بتا رہا تھیں کہ آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پشمن پر جو منکر ہے جو جھوٹا ہے جو غلط ہے اس پر جو ہے وہ تمہیں حق اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو جو ہے وہ غلبہ پا دے گا اور تمہیں جو ہے وہ کامیابی دے گا سیکنڈ لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپشنز ہے تمہارے پاس کہ اگر تو تمہیں ایسی صورت پیش آگی ہے کہ تم اپنے کافلے سے جدا ہو گئے تو تم اپنے کافلے میں جا ملنا چاہتے ہو تو اپنے لشکر کے ساتھ جا ملنا چاہتے ہو تو اس صورت میں تم جا سکتے ہو اس صورت میں تم جا کر جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ مل سکتے ہو اور سیکنڈ لیے کہ اگر تم حکمت حملی کے لیے جو ہے وہ تعداد میں تم لوگ تھوڑے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ در گئے ہو یہ گھر آگے تو تم لوگ حکمت حملی کے طور پر تھوڑا پیچھے ہٹ جو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ جو وہ شرکین ہے جو تم سے مقابلہ کرنے والے ہیں ان پر تمہارا روپ تاری ہو جائے گا اور یہ بات ان کے معنی میں بیٹھ جائے گی کہ یہ جو در کے بھاگ رہے ہیں نہیں وہ اپنی جو ہے وہ خوشی میں گم ہو جائیں گے تو تمہیں ان پر حملہ کرنے میں آسانی ہوگی اور زیادہ تعداد کی ساتھ تم لوگ جو ہے وہ حملہ کر سکو گے اگر تم جو ہے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہو اس جگہ سے جو ہے وہ ہل جاتے ہو اور اس جگہ میدان کو جو چھوڑ کے بھاگ جاتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی تمہارے لئے زلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لئے آخرت میں بھی تمہارے لئے جدوزہ کا عذاب تیار ہے جو کہ دردناک عذاب ہے نیکس قیسن نمبر سیون دیکھیں اور میں کس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے یہ لاس ایک سر میں بھی میں نے بڑی ڈیٹیٹر سے بتایا تھا پھر بتاتی ہوں کہ غزہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیلے کی اوٹ سے یعنی غزہ بدر جو ایک پہاڑی بدر جو ایک پہاڑی کا نام تھا ایک چوٹی کا نام تھا تو اس ٹیلے کی اوٹ سے ایک ہزار جو جنگجو جو لشکر آ رہا تھا آتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ نے مجاہدہ کیا تھا تو میرے مجاہدین جو ہیں وہ پہلی جو در ہوف میں مبتنہ ہے تو اب میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں اور یہاں پر ہماری مدد فرمایا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک مٹھی جو ہے وہ کینکر جو ہے مشرقین کی طرف پھینکے اور انہوں نے پھینکی تھی اور اس کا نتیجہ یہ وہاں تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر تمام مشرقین کی جو آنکھوں اور ان کے سروح پر جا کر لگی تھی اور وہ جن جن بھگدر مجھ کی تھی اور مسلمانوں کو جن پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ طاقت دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفعال میں جو ہے آٹھ نمبر کا جو سوال ہے جی سورہ انفعال کے رکوع نمبر دو میں کفار کو کیا تنبیہ کی ہے اب یہاں پر بڑی ٹیٹیلز سے یہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جو کیا کیا تنبیہ کی گئی تھی اس میں ہم پتا جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفہ تباز آجائیں ورنہ ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا سیکھنے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ کافروں کی ہر تدبیر کو جو ہے ناکام بنائے گا یعنی کہ جیسے ہی ابو صفیان کو حبر ہوئی کہ مسلمان جو ان پر غلبہ پانے والے ہیں ان کے جو ہے وہ کافلے کو لوٹنے والے ہیں جو کافلہ جو ہے وہ تجارت کی گھر سے جو واپس آ رہا تھا تو اس نے جو ہے اپنے دور پر ایک بندے کو جو ہے وہ بیجا تھا بجاہل کے پاس کہ تم جاؤ جا کر اس کو بتا دے گا وہ لشکر لے کر آجائے اب یہاں پر کافروں کو ہش فہمی تھی کہ یہاں جو ہے مسلمان گافل ہوں گے وہ جا کر اس لشکر کو جو ہے وہ اس کافلے کو جو ہے وہ لوٹیں گے اور ہم جا ہے وہ پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے تو یہاں پر علیہ دلہ گئے تھا کہ میں تو تمہاری ہر تطبیع سے ہر جو ہے وہ جو چال ہے اس سے جو جو واقف ہوں تمہاری کسی بھی چال کو جا میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ تھرڈلی جو اس کو کہا جاتا ہے کہ کہ اگر حق اور باطل اور عزت اور زلت کا فیصلہ چاہتے ہو تو غزوہ بدر کے جو انجام کی صورت میں جو فیصلہ ان کے پاس آ چکا ہے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ ابھی جو اللہ تعالیٰ کا جو عزاب ان سے ٹال جاؤ اور جتنی ہوگی ہے وہ اتنی ان کے لئے کافر ہے اور وہ آگے کے لئے توبہ کر لیں تو ان کے لئے غزوہ بدر جو ہے وہ بیس لیسن ہوگا لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے تھے فوتلی ان کو کہا گیا کہ اگر اب بھی وہ اپنے امون کرانا اور کافرانا سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا فوتل کہا گیا کہ اگر وہ پھر بھی ایسی ساجش کریں گے تو پھر انہیں رسوہ کیا جائے گا اور پھر ان پر عذاب چاہے وہ نازل کیا جائے گا سیکسلی ان کو کہا گیا کہ کفار کی جماعت خواہ کتنی ہی بھڑی کیوں نہ ہو ہم ان کے لئے جب ان کے ہر جو ہے وہ تعداد کو جو ختم کر دیں گے جتنی مرضی بھڑی تعداد لیا ہے کیونکہ ان کی بھڑی تعداد بنتی کسی کام نہیں آئے گی دیکھیں جی ایک مسلمان مجاہد کے لئے کن صورتوں میں جنگ کے میدان سے پیٹ پھیرنے کی جانت ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں جنگی چال کے طور پر اور اگر وہ اپنے لشکر یا اپنے کاف میں جو ہے وہ ان کا جو تعداد ہے اپنی فوچ کے ساتھ جو وہ واپس جا ملنا چاہتے ہیں ان سے اگر جدا ہو گئے ہیں کسی بھی صورت میں تو وہ ان سے واپس جا ملنا چاہتے ہیں تو وہ اسی جگہ جائیں گے جس طرف ان کا لشکر ہے ان دو صورتوں کے علاوہ ان کے پاس ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں پھر چاہے وہ شہید ہوں یا فتحیاب ہوں غزوہ سوالہ مدرسہ جی مالک حنیمت کے بارے میں صحابہ کرام ہے جمหہم کے درمیان احتلاف کیوں پیدا ہوا تھا غزوہ مالک کی طرف سے پہلی جنگ اور کافر کی طرف سے پہلی لڑائی تھی تو مسلمان اس بارے میں جو ہے کوئی بھی سنس نہیں رکھتے تھے کچھ بھی ان کو نہیں بتا تھا اس بارے میں کوئی بھی ان کو پہلے جا نالج نہیں دیا گیا تھا کوئی بھی حکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے فوری طور پر جا غزہ بدل کو جا ہے وہ نازل کیا گیا تھا کہ مال کو جا مالے گنی اس میں پھر بتایا گیا تھا کہ جو بھی اس جنگ کے دوران مال تمہوں کے ہاتھ لگے گا اس سے پہلے تو مالے گھنیمت کہتے ہیں ٹھیک کہ جو کہ غنیمت کے طور پر جا ہے انہوں کے ہاتھ جا ہوئے لگتا ہے اور وہ مال کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مومنوں کو یہ تھا کہ جنگ ہم نے لڑی ہے ان کو اس بات کی سنس نہیں دی کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جا ہے ان کی لئے مدد فرمائی تھے اور ان کے لئے جو اسار جو ان کے لئے جو پیدا کیے گئے تھے فتحیابی کی جو ان کے اسار ہوتے تھے آگی جو ہے اس کا اس سے جو صحابہ اکرام میں جو تھوڑا سا ا پیدا ہو گیا تھا یہ جو بجوہاتی کہ وہ مال کنیمت پر بحث کر رہے تھے کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی ہم لوگ غزب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی اگر ہم آیا دیکھے تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہو رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مال کس کا ہے تو کہہ دیجئے کہ مال یہ مال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہی اس کے متعلق جو فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں سوال نم اللہ علیہ وسلم سے مراد بہترین جانور منکر کافر وہ لوگ جو سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ کسی بات سے جہنکار کرتے ہیں سنتے ہوئے بھی جو اس بات کو حق کی بات کو جہنکار کرتے ہیں منکر کرتے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں ان کو جشرت دعا بھی یعنی بہترین جاندار بہترین جانور کہا گیا ہے سوال نمبر بارہ میں پڑھ رہی ہوں جی اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جی حیانت سے کیا مراد ہے لا نہ کرو میں اس کو جہاں وہ آیت کو جہاں پیچھے سر ڈیٹیل سے پڑھ رہتی ہیں سوال نمبر بارہ سیکنڈ لاس قرصن ہے اس ایکسرسائز کرجی لا تخون اللہ ورسولہ و تخون اماناتی کم میں حیانت سے کیا مراد ہے یہاں پیچھے سے میں آپ کو اس آیت کا جو ورڈلی میں نے پڑھ کے دکھا دیتی ہوں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات سے مو نہ موڑو یا ان میں تبدیلی کیا مراد ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکام دیئے ہیں لا تخون نہ موڑو یا نہ اس کی حکم مدولی کرو نہ فرمانی کرو اللہ اور اس کے رسول کی واتخون اماناتی کم جو تمہارے پاس امانت رکھائے گئے امانت سے مراد مالِ غنیمت بھی ہے اور جو حکامات اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ترجمہ نازل کی ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ حکامات سے مو موڑنا یا ان میں تبدیلی کرنا حکم حقوق اللہ بات کی جب وہ پاسداری نہ کرنا اور ان کے ادائیگی میں کتاہی کرنا کا کام لینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس کی امانت میں حیانت ہے لاسٹ قویسن نمبر تھرٹین عربی عبارت کا مفہوم لکھئے ترجمہ ہے جی اور تم جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس کا جو مفہوم اگر آپ دیکھنا چاہے تو سوال نمبر جو ہے اس کا درس الاول کی جو مشک ہے جین اس پر یہ سوال نمبر تین دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے اس کو ڈیٹیل سے بھی بڑھ سکتے ہیں یہاں تک ہماری پہلے تین رکوع کی جو کمپلیٹ ایکسرسائز تھی وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی مشکل ہو آپ کومنٹس پر پوچھ سکتے ہیں اور کچھ بھی جو آپ کو سمجھ نہ آیا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اسلامنی کو